اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ناشتے کا وقت ہو رہا ہے میں بنا رہی ہوں پوٹیٹو اوملیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فل ریسیپی تو شیئر نہیں کر رہی ہوں صرف ویڈیو دکھا رہی ہوں آپ کو کہ میں کیسے بناتی ہوں آپ دیکھئے سمپل اس کو میں نے تھوڑے سے آلو کٹا ہے ایک میں نے آلو کٹا اس کے سلائسز میں نے تھوڑے کٹ کے اور ایک تبوے پہ ڈال دیا ہیں اور ایک تبوے پہ میں بنا رہی ہوں پراتھے ان سلائسز کو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے فرائی کیا ہے اور اب جو میں نے ہم جو عام اوملیٹ بناتے ہیں جو پیاز اور ہری مرچیں کٹ کے تھوڑی سی کٹیوی لال مرچیں اس میں ایٹ کر دیں بھلے آپ چاہیں تو کٹیوی کالی مرچیں ایٹ کر دیں نمک ایٹ کر دیں جسا آپ بنانا چاہتے ہیں ویسا بنائیں اور ان پوٹیٹوز کے اوپر اس کو سپریٹ کر دیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں صبح صبح کا وقت ہے تو انسان اٹھتا ہے نیند میں سے تو بہت ساری ہمیں جسے نیند میں سے اٹھتے ہیں تو ہمیں ناشتہ بنانے کا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا اور بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں مجبوری میں بنانا بھی پڑتا ہے تو وہی حالت میری بھی اسی ہو رہی ہے ایک طرف میں پراتھے بنا رہی ہوں ایک طرف میرا اوملیٹ بن رہا ہے اور ایک طرف میرا کیمرہ بھی چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے جو پراتھے ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں تقریباً ایک آخری رہ گیا وہ میں بھی بناتی ہوں اور اوملیٹ بھی میرا بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹا نہیں ہے الحمدللہ بلکل سیٹ ہو گیا ہے اور پوٹیٹوز بھی میرے بلکل سیٹ آ گئے ہیں پیچھے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گیا تیسرا والا پراتھا میرا تاوے پر ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک کیجئے گا ویسے تو میں نے آپ کے ساتھ اس ریسی پی میں جو ہے اچاری چکن شیئر کرنا ہے لیکن میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا آپ کے ساتھ میں اپنی جو صبح کی روٹین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر دیتی ہوں اور صبح کی روٹین میں ظاہر ہے صفائی ہوتی ہے تو وہی میری بھی روٹین ہے جو عام لوگوں کی ہوتی ہے جس طرح سے سب کی ہوتی ہے ہر گھر کی روٹین ہوتی ہے کچھ لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں کچھ میٹ سے کروا رہے ہوتے ہیں تو میرا جو حساب کتاب ہے میرا بھی یہ میرا موڈ ہوتا ہے تو میں خود کر لیتی ہوں میری میٹ بھی آتی ہے نہیں ہوتا موڈ تو میں اس سے کروا لیتی ہوں باقی جو یہ سب کام میں کر رہی ہوں وہ سب میری میٹ کے کرنے کے کام ہیں لیکن کبھی کبھی خود بھی لگنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اکثر کر کے وہ ایسا کام کر جاتی ہیں کہ ہمیں مزہ نہیں آتا اتھا نہیں لگتا تو پھر ہمیں خود بھی لگنا پڑتا ہے ان کے ساتھ تو بس آج وہی والی روٹین چل رہی ہے میری یہ میڈم لگا رہے ہیں پوچا ہماری میڈ جو ہیں اور اب کرتے ہیں تیاری ہم اچار گوشکی جو ہماری مین ریسیپی ہے آج کی اس کی طرف آ جاتے ہیں میں نے لیا ہے یہاں پہ ہاف کیجی کی چکن اور ایک پاو میں نے لیا ہے دہی یہاں پر میں نے لے لیا ہے تین ادد تیماتر اور مسالہ میں نے جو ہے چار گوشکا وہ خود ہی تیار کیا ہے اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ ہینڈ میں شیئر کروں گی اور لہسن ادرک پیسٹ لیا ہے میں نے یہاں پر ایک کھانے کا چمچ وہ میں نے یہاں پر دہی پھینٹا ہے ایک باول کے اندر الگ سے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور چکن میں نے اپنا سارا دہی کے اندر شامل کیا ہے یہاں پر میں نے جو مسالہ پیسا ہے وہ تقریبا ہاف کیجی ایک چکن کے لیے پورا پورا پیسا ہے آپ چاہیں تو اس کا ڈبل کونٹریٹی بھی کر سکتے ہیں جب میں آپ کو ریسیپی دوں گی تو آپ اچھی طرح سے لکھ لیجئے گا اور یہاں پر میں نے مسالہ ڈال کے مکس کرنا شروع کر دیا ہے مسالہ مجھے یہ سارا اس میں استعمال کر لینا ہے مجھے اتنا مسالہ رکھ دینا ہے جو میری مرچوں کے اندر مجھے بھڑنا ہے لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں میں نے فوق لیا ہے مکس کرنے کے لیے کیونکہ فوق کی مدد سے ہی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تھوڑا اور مسالہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس میں سارا مسالہ ڈال دوں گی صرف میں نے اس کے اندر تھوڑا سا مسالہ رکھا ہے کہ میری چار سے پانچ ہاری مرچے جو ہیں وہ اسٹاف ہو جائیں گی یہاں پر میرا مسالہ میں نے لگا کر اس کو مینریٹ کر دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے یہاں پر آئل گرم ہو چکا تھا آئل کے اندر میں نے یہ مسالہ جو مینریٹڈ ہوا ہوا تھا یہ سارا چکن جو ہیں مینریٹڈ چکن میں نے آئل کے اندر ڈال دیا ہے اور اب اس کو تھوڑا سا میں چولے کی آنچ جو ہیں میں نے درمیانی رکھی ہوئی ہے اور چکن جیسے ہی اپنا کلر چینج کرے گا میں اس کے اندر ٹومیٹو پیسٹ ڈال دوں گی جو میں نے تین ٹیمارٹر لیے تھے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور پیسٹ میں نے شامل کر دیا ہے اپنے چکن کے اندر اس کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی جیسے ہی اس کے اندر ببلز آنے لگیں گے میں اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اتنی دیر میں آپ تھوڑا سا مجھے سپورٹ کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں اور اگر چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن اپنے اچار گوشت کو یہ ریسپی آپ مٹن میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور بیف میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے آپ جیسے چاہیں یہاں پر میں نے پانچ ہری مرچے لی ہیں اور لیمو ایک آدھا جو ہے میں نے لیا ہے اور میں نے جو مسالہ آپ کے سامنے بچایا تھا اس کے اندر میں نے لیمو کا رس نچول لیا ہے اور اس کو مکس کر لیا اچھی طرح سے اور جو میری ہری مرچے تھی ان کو میں نے چاک کر لیا تھا بیچ میں سے کٹ لگا کر اور میں سارا جو مسالہ ہے اس میں سٹف کروں گی اس میں سے میرا تھوڑا مسالہ جو بچ جائے گا وہ بھی میں اپنے جو میرا سالن پک رہا ہے جو میرا اچار گوشت بن رہا ہے اس کے اندر میں اس کو بھی مکس کر دوں گی یہ مسالہ مجھے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو مسالہ ہے وہ میں نے ہاف کے جی چکن کے حساب سے ہی بنایا ہے اور اتنی ہی کونٹیٹی اگر آپ کو ہاف کے جی چکن کے حساب سے بنانی تو اتنی ہی رکھنی ہے نہ اس سے آپ کم کریں گے نہ زیادہ کریں گے اگر آپ چاہیں تو ون کیجی کا بھی بنا سکتے ہیں تو آپ ہر چیز کی کونٹیٹی جو ہے وہ ڈبل کر دیجئے گا یہاں پر میں نے ہری مرچے جو ہیں اپنے اچار گوشت کے اندر ڈال دی ہیں نرما نرم اور گرما گرم روٹیاں تیار ہو رہی ہیں اتنی دیر میں جتنی دیر میں میرا جو ہے اچار گوشت بنے گا اتنی دیر میں میں روٹیاں بنا لیتی ہوں اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں روٹیاں بناتی جا رہی ہوں اور ہارٹ پوٹ کے اندر ڈالتی جا رہی ہوں تاکہ یہ گرم بھی رہے اور نرم بھی رہے ویسے میری روٹیاں بنتی تو نرم ہیں لیکن پھر بھی ہم ہارٹ پوٹ ہی یوز کرتے ہیں تقریباً سب کے گھر میں ہارٹ پوٹ یوز ہوتا ہے تو میں اس کے اندر ہی روٹیاں رکھتی ہوں اور روٹی میں ہمیشہ ہاتھ سے سیکھتی ہوں لیکن لاسٹ میں جب یہ پھول جاتی ہے تو مجھے چمٹا یوز کرنا ہی پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ میری روٹیاں بہت زبردست بنتی ہیں سب کو پسند آتی ہیں آپ دیکھ کر بتائیے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اب آتے ہیں مسالے کی طرف یہ مسالے کیلئے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چائے کا چمچ میتی دانا ایک چائے کا چمچ رائی یہ رائی جو ہے وہ پسی ہوئی بازار سے میں نے مانگوائی تھی اور ان دونوں کو میں نے مکس کر کے اور مزید پس لیا ہے کیونکہ جو میتی دانا ہے وہ مجھے کٹا ہوا چاہیے تھا اور رائی پسی ہوئی چاہیے تھی بلکل یہاں پر میں نے ایک چمچ چائے کا ہی کلونجی استعمال کی ہے ہر چیز میں نے ایک چائے کا چمچ ابھی تک استعمال کی ہے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اگر آپ چاہیں تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لیں اور یہاں پر میں نے لیا ہے اب امام دستہ اس کے اندر میں پیسوں گی تھوڑا سا موٹا موٹا مجھے کوٹنا ہے اس سونف کو ایک چمچ چائے کا میں نے اس کے اندر سونف ڈالا ہے اس کو میں تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ چکی ہوں اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ ہی زیرہ اس کو مجھے باریک کوٹنا ہے اس کو میں باریک کوٹ کر اس میں شامل کر دوں گی کیونکہ مجھے سوف موٹا کوٹنا تھا اور زیرہ جو ہے باری کوٹنا تھا اس لیے میں نے الگ الگ کوٹا ہے یہاں پر میں ڈیڑھ چائے کا چمچ لال مرچ پاورڈر استعمال کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے وہ بھی مکس کر دیا ایک چائے کا چمچ میں نے حلدی مکس کر دی ہے اور سوا چائے کا چمچ یعنی ون این ون فورت چائے کا چمچ میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے ان سب مسالوں کو میں اچھی طرح سے ایک جان کر لیتی ہوں یہ سب مکس ہو جائیں گے اچھی طرح سے تو یہ میرا جو ہے اچار گوشت کا مسالہ بالکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم میڈ مسالہ کتنا برکت والا مسالہ ہے اگر آپ یہی مسالہ بزار سے لینے جاتے ہیں تو مہنگا ملتا ہے اور یہاں پر الحمدللہ میری جو ہے اچار گوشت کی کڑھائی ہے وہ بھی بالکل ریڈی ہے ہم اب اس کو انجوائے کرتے ہیں آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کی میری ویڈیو یہی تک تھی اپنا بہت غیال رکھیے گا اللہ حافظ